جائے مائی کی ہمشکار میں ہوں ہنمان مصر آپ کا اپنا جوتری و انکساستری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹو شیز ٹی وی اپستیتون سال دوزار تیس کے وارسک راشی فل کے ساتھ اور اس ویڈیو میں ہم بات پڑھنے والے ہیں دھنو راشی سال دوزار تیس دھنو راشی والے لوگوں کے لیے ایک ایسا رہنے والا ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک چیز بالکل کلیر کر دیں ساتھ ہی ساتھ یہاں بھی جاننے کہ یہاں ایک ستھول گڑنا ہوتی ہے ویٹیگت روپ سے کونڈلی دکھانے پر ہی ستھول گڑنا پتا جلتے ہیں تو آئیے اب بینہ دیر کی بات کر لی جائے دھنو راشی کے راشی فل کی اور سب سے پہلے چرچہ دھنو راشی کے سواست کی سواست کے درشت کون سے سال دوزار تیس دھنو راشی والے لوگوں کو ایوریج سے اچھے یعنی ایوریج اوسط اس سے تھوڑا سا اچھے پرنام دے سکتے ہیں سب سے پہلے تو سکاراتمنگ باتیں آئے کہ اس ورشت سترہ جنوری دوزار تیس سے آپ شنی کی شاڑے ساتھی سے مکت ہو رہے ہیں لہٰہ جاں لنبے سمجھ سے چلی آرے بیماریاں جو بیچ بیچ میں آپ کو پریشان کرتی رہی ہیں وہ اب دور ہو سکتے ہیں ساتھی ساتھ درشپتی کا گوچر بھی اس ورشت شامانی طور پر آپ کو انکول پرنام دے سکتا ہے یا دیتا رہ شکتا ہے لیکن راہو کی پانچ میں بھاو میں اسٹھتی تکہ شنی گرہ کی پانچ میں بھاو میں درشتی کبھی کبھار پیٹ سے سمجھ پریشانیاں دے سکتی ہیں ایسی اسٹھتی میں اوچیت خان پان اور اوچیت آہار ویہار بہت ضروری دے گا ایسا کر کے آپ اپنے سواست کو بہتر رکھ پائیں گے ساران سیاas کہ شامانی طور پر سال 2030 آپ کو ایمریس سے اچھے پرنام دے سکتا ہے اور آپ بہتری کانور کر سکتے ہیں آئیے اب جان لیتے ہیں کہ سال 2030 دھنوراسی والے لوگوں کے اارتھک معاملوں کے لیے کیسا رہنے والا ہے اارتھک معاملوں میں سال 2030 دھنوراسی والے لوگوں کو سامانی طور پر اچھے اور سنتوس پرد پرنام دے سکتا ہے سال کی شروعات سے لے کر 17 جنوری 2023 تک شنی کا گوچر دوسرے بھاو میں رہے گا لیکن اپنی ہی راشی میں رہے گا یہ اچھی بات ہے اس کے بعد کا سمیں اور بہتر پرنام دے گا کیوں کیونکہ آپ ساڑھے ساتھی کے پرنام سے مکت ہو رہے ہیں اور دوسرے بھاو کشوامی اپنے سے دوسرے بھاو میں جا رہا ہے ارثات یہاں سے ہمیں سکاراتمک پرنام ملنے کی امید ہے دھن کا کارک بریشپتی سال کے پہلے حصے میں چطورت بھاو میں اپنی ہی راشی میں ہے ایسی استطی میں یا کچھ سارتھک کھرچے خاص کر بھونی بھون و بہان اتیاد میں نیویش گروپ میں کھرچے کروا شکتا ہے جو کھرچے ہوتے ہوگی سکاراتمک ہیں وہ اس سال کے دوسرے بھاگ میں بریشپتی لاب بھاو کو دیکھ کر کے لاب کی استطیوں کو مضبوط کر سکتا ہے دھنو راسی والے لوگوں کی پاریوارک ماملوں کے لیے کیسا رہنے والا ہے پاریوارک ماملوں کی بات کریں تو اس ورس دوسرے بھاو کشوامی سال کے سرواتی سترہ دنوں میں اپنے ہی بھاو میں رہے گا لیکن بعد کے سمیں میں یہ تیسرے بھاو میں چلا جائے گا یا بھی گھر پریوار کی استطیوں کو بہتر کرنے والی بات ہوگی حالانکہ پرجنوں کے علاوہ جو آس پڑوس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ سممند بھی سرس بنے رہے ہیں اور بھی سرس ہوں اس کی بھی کوشش بھی اس بیچ میں کرنی ہوگی ساتھی بھائیوں کے ساتھ بھی بہتر سممندوں کی کوشش تو کرنی ہی ہوگی اور ایسی کوشش کرنے پر آپ اس ماملے میں سفل بھی رہیں گے یعنی کہ آپ کے ساتھ جو انہی لوگوں کے سممند ہیں یا آپ کے سممند جو ان کے ساتھ ہے وہ بہتر ہونے کی اندھ ہے بائیس اپریل دو جارتیس تک بلنشپتی چطور تباہو کا شرانی ہو کر چطور تباہو میں ہی رہیں گے جو گھر گریستی میں کافی اچھا کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی بلنشپتی سامانے طور پر انکول پرنام ہی دیں گے کہنے کا مطلب یہاں کہ سال دو جارتیس دھنو راسی والے لوگوں کی پاریواری کماملوں کے لیے اچھے پرنام دے سکتا ہے آئیے آپ جان لیتے ہیں کہ سال دو جارتیس دھنو راسی والے لوگوں کے پریم سممند کے لیے ان کی لب لائف کے لیے کیسا رہنے والا ہے پریم سممند کی بات کریں تو سال دو جارتیس دھنو راسی والے لوگوں کو ملے جلے پرنام دے سکتا ہے راہو کا گوچر 29 نومبر دو جارتیس تک آپ کے پنچم بھاو میں ہی بنا رہے ہیں ایسی ستی میں آپ سی غلط فہمیوں سے بچنے کی سلاح آپ کو ہم دینا چاہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پر ڈاؤٹ نہیں کرنا ہے سندھی نہیں کرنا ہے ساتھی شانی کی پنچم بھاو پر دریشت بھی آپس میں جد اور آرگومنٹس نہ کرنے کا سنکیپ کر رہی ہے یعنی ایسا کریں گے تو نقشان نہیں کریں گے تو فائدہ ارثات یا آپ ان ساوڑھانیوں کو اپنائیں گے تو بائیس اپریل دو جارتیس کے بعد جب دیو گریو بریشپتی آپ کے پنچم بھاو میں آ جائیں گے تب وہاں آپ کی لب لائف کو کافی اچھا کرنے کی کوشش کریں گے آئیے آپ جان لیتے ہیں کہ یا شال لیانی دو جارتیس آپ کے ویواہ اور ویواہی ماملوں کے لیے پیسہ رہنے والا ہے ویواہ کی بات کرنے تو اس ورس جن کی عمر ویواہ کی ہو چکی ہے اور وہاں کوشش بھی کر رہے ہیں تو شادی ہو جائے تو انہیں بائیس اپریل دو جارتیس کے بعد کافی اچھے پرنام مل سکتے ہیں حالانکہ جن کی سگائی ہو چکی ہے انہیں ستنہ جنبالی سے بائیس اپریل کے بیچ اس خاص دیوریشن کو دیان رکھئے گا بہت ہی سہیمی طور سمجھداری بھرا بیوہار کرنا ہوگا انہی تھا آپسی منموٹا ہونے کی سمبھاؤنائیں دیکھ رہی ہیں کہنے کا مطلب یہاں کی ویواہ کے لیے بائیس اپریل دو جاتے ہیں اس کے بعد کا سمیں زیادہ انکول رہے گا کوئی جن کا ویواہ ہو چکا ہے ان کی لئے سامانے طور پر اس ورس ملے جھولے پرنام پرکیت ہو رہے ہیں ایوریس پرنام ملیں گے کچھ اچھے تو کچھ کمزور بھی آپ کو سجاؤ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ اس میں سمدھیہ نہیں کرنا ہے اگر کہیں سے کوئی سمدھیہاش پر گھٹنا کرنے نظر آ جائے کہ ہاں سمدھیہ کرنا چاہیے تو کم سے کم دو سے چار بار اس بات کی پشت کریں کہ واسطہ میں جیسا آپ کو لگ رہا ہے کیا اسی ہی گھٹنا ہوئی ہے یا نہیں یعنی کہ ہم یا تھا سمبھو بیواہ بیواہ کرنے سے بجنے کی صلاح آپ کو دینا چاہیں گی آئیے آپ جان لیتے ہیں کہ سال دو ہزار تیس آپ کے سمتان سمبندی معاملوں کے لیے کیسے پرنام دینے والا رہ سکتا ہے سمتان سمبندی معاملوں کی بات کریں تو دنور آسی والے لوگوں کے لیے سال دو ہزار تیس ملے جو لے پرنام دے سکتا ہے کیونکہ 29 نومبر دو ہزار تیس تک راہو آپ کے پنچم بھاو میں رہے گا جو کبھی امید دکھائے گا تو کبھی کچھ بیوہ دھان دینے کا کام کر سکتا ہے حالانکہ سمتان کا کارک بریشپتی 22 اپریل دو ہزار تیس کے بعد سمتان بھاو میں آ جائے گا تو ایسے لوگ جن کی دشائیں انکول ہیں ان کو اچھے پرنام مل سکتے ہیں سمتان پرابتی میں سفلتا مل سکتی ہے وہیں جن کی سمتان بڑی ہو گئی ہے انہیں اپنی سمتان کی سنگتی پر اور اس کے لیے لیے گئے جو نرنے ہیں اس پر ویشیز دیان دینے کی ضرورت رہے گی کیونکہ راہو کے پراباو کے چلتے اس کے نرنے جو لے رہا ہے یا پھر اس کے جو سنگتی ہے گلت بھی ہو سکتی ہے جسے آپ کو پیار سے سلجھانے کی ضرورت رہے گی آئے آپ جان لیتے ہیں سال 2003 دھنو راسی والے لوگوں کی شکشہ کے لیے ایک ایسا رہنے والا ہے دھنو راسی والوں شکشہ کے لیے سال 2003 سامان سے اچھے پرنام دے سکتا ہے کیونکہ اچھے شکشہ کا خارک برشپتی سال کے پہلے بھاگ میں چطورت بھاو میں اپنی ہی راشی میں ہے جو آپ کی اچھے پرنام دلانے کا سمکیت کر رہا ہے انہی سال کے دوسرے بھاگ میں برشپتی کی اسٹی گوچر میں اچھی ہی رہے گی لیکن پنچم بھاو میں راہو کے پروباو کے چلتے کچھ چھوٹے موٹے میں ادھان دیکھنے کو مل سکتے ہیں خاص کر آپ کو اپنی ویسے وستو پر کنسنٹریٹ کرنے میں کچھ کٹھنائی رہ سکتے ہیں ویسے وستو کو یاد کرنے میں فوکس کرنے میں تو آپ کو ایسی اسٹیتی میں سوچ ویچاروں کے ساتھ اپنی ویسے وستو پر کنسنٹریٹ ہونے کی کوشش کرنا ہے کنسنٹریٹ ہونے کی کوشش کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کی سنگت اچھی رہے اور پڑھنے لکھنے والے ویدیارتی آپ کی مطر کی شرنی میں سامیل ہو اس بات کی بھی کوشش بہت ہی مجبوطی کے ساتھ کرنے ہوگی کیونکہ سنگت کے چلتے بھی شکشہ میں کچھ ویدان رہ سکتے ہیں یہ چھوٹے موٹے صدہار ہیں اگر آپ انہیں کر لیتے ہیں تو سامانے طور پر آپ کو اچھے پرنام اس برسے مل سکتے ہیں آئیے اب جان لیتے ہیں ایک سال دو جارتے اس دھنو راسی والے لوگوں کی نوکری کے لیے ان کی جاب کے لیے کیسے پرنام دے سکتا ہے نوکری کے معاملے میں دھنو راسی والے لوگوں کو سال دو جارتے اس ملے جلے پرنام دے سکتا ہے ایسی ستطی میں آپ بدلاؤ کے بارے میں سوچ تو سکتے ہیں لیکن کچھ ساودھانی رکھنی ضروری رہے گی انگر بدلاؤ کے بھی عرم سوچی ساودھانی قربہ جب تک آپ کو نئی نوکری ملنے کی پشت نہ ہو جائے تک پرانی نوکری کو نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ کئی بار لوگ بہت زیادہ ججواتی ہو کر بھاوک ہو کر جو آپ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بعد میں لمبے سمجھ تک پریشان رہتے ہیں جو آپ بھوٹے رکھیں آپ کو ایسی استطی سے بچنا ہے ساڑھے زیادی کا پرابہ دور ہو رہا ہے لہٰذا بہت حق تک جیون میں استحایت تو اور سہاڑتہ آئے گی لیکن اس کے باوزود بھی دھائرے اور سمجھداری کی ضرورت تو رہے گی ایسا کر کے آپ اچھے پرنام پرابط کر سکیں گے آئیے آپ جان لیا جائے کہ سال دوہ جارتیس آپ کے بھیاپار بیوشائی کے لیے کیسا رہنے والا ہے بھیاپار بیوشائی کے معاملے میں اس سال دھنو راسی والے لوگوں کو اچھے پرنام مل سکتے ہیں کیونکہ آپ ساڑھے ساتھی کے پرابہ سے دور ہو رہے ہیں ساتھی دیو گروہ بریشپتی کا پرابہ سال کے پہلے بھاگ میں آپ کے کارے ستھان پر رہے گا کریئر ہاؤس میں اس کے بعد آپ کے پنچن بھاو میں چلا جائے گا جو بہترین آئیڈیاز پر کام کرنے میں مدد کرے گا ارثہ دونوں ہی گوچہ ایسے ہیں جو بھیاپار بیوشائی کے لیے اچھے پرنام دیتے ہوئے پرتیت ہو رہے ہیں اس سال یہ آپ نے ایک اچھا آئیڈیا لے کر کچھ آگے کرنے کی کوشش کی اور یہ آئیڈیا بڑھایا انہوں بھی لوگوں کے صلاح لی اور نیا کرنے کی کوشش کی اور اس کام میں کافی اب تک سبلتہ ملنے کی امیدیں ہیں آئیڈیا جان لیا جائے کہ سال دوہزار تیس آپ کے بھومی بھون اور واہن سمبندی ماملوں میں کیسے پرنام دے سکتا ہے بھومی بھون اور واہن سمبندی ماملوں میں بھی اس سال دھنو راسی والے لوگوں کو اچھے پرنام ملنے کی امیدیں چطورت بھاو سوامی برشپتی چطورت بھاو میں ہی 22 اپریل تک تو ہے یہ ایک اچھی اشتیتی ہے پھلوس روپ آپ کو بھومی بھون اور واہن سمبندی پوری ہوتی ہوئی پرتیت ہو رہی ہے دیان رہے کی آپ کی ویکٹی گرہ دشائی کی ان کا بہت زیادہ اثر آپ پر پڑتا ہے جب کی زیادہ پرباہ دساؤں کا پڑتا ہے تو دساؤں کا سپورٹر ہے سہائک ہے تو جیلی آپ ویکٹی گرہ روپ سے اپنے کنلی دکھانا چاہ رہے ہیں اپنے بارے میں جان بنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپسن میں ہماری ایس پرو سیز وارتہ پروفائل کا لنک مل جائے گا اس پر ٹک کری ہماری پروفائل پر جائیے ہم سے چیٹ کریے یا پھر ہم سے کال کریے جو بھی آپ کو جت لگے ہم آپ کے بارے وستار سے بتائیں گے اور وہ چیز بتائیں گے جو آپ کے لئے کافیت تک ستھیک رہے گا ہم آپ کے لئے ہی کر رہے ہوں گے تو امید ہے آپ ہم سے سمپر کریں آئیے اب یہاں بھی جان دیا جائے کہ کسی بھی پرکار کی سمجھ آپ کو پریشان کرتی ہے آس پاس جائیں جہاں آنکھو کی چکتھ ہوتی ہے ایسا اسپطال وہاں یادی کوئی گریب یا لاچار روگی یا اس کے پریجن دیکھیں تو انہیں دوا خرید کر کریں دوا جب خرید رہے اس میں کچھ اپنا سا ایک سٹی کی یوزنہ بنائیں گے اور اس یوزنہ پر کام کر آپ اپنے آنے والے سال کو بہت اچھا کر پائیں گے جیسا ہے جیسا ہم نے بتایا ہے اس سے اور اچھا کر پائیں گے تو آپ ایسٹو سے جوارتہ کے ماندیم سے ہم سے سنکر کر سکتے ہیں ایسٹو سے سال بہت بہت مانگل میں ہو اس سب کام را کے ساتھ آپ سے بدہ لیتے ہیں بھگوٹی آپ کھلیان کریں جائے ماہی کی فر ریگلر اپڈیٹس فولو اوہر انسٹرگرام پیج رائٹ ناو